بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرائی کے ساتھ میں افتخار قادمی اور دو بڑے ہم کیسز اپنے حتمی انجام کو پہنچ گئے ہیں مخصور نشستوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس کے علاوہ ادن کا کیس میں اپیلوں کا فیصلہ بھی اگلے چوبیس سے بہتر گھنٹوں میں سامنے آ سکتا ہے یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں اگر اس کیس میں عمران خان صاحب کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اڈیالا جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بڑی ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مئی کے کیسز میں ان کی عبوری زمانت منصوب کر دی گئی ہے تو اب عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ نو مئی کے کیسوں میں ڈالی جا رہی ہے عمران خان صاحب جناح ہاؤس اسکری ٹاور اور شادمان تھانا جلاو گراو کیس میں عبوری زمانتوں پر تھے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی عبوری زمانتوں پر فیصلہ محفوظ کا رکھا تھا یہ فیصلہ چھے جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا جج خالد عرشن نے آج محفوظ فیصلہ سنا دیا اور ان کی زمانتیں کر دیا مسرد اب عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی اڈیالا جیل میں قید ہے انہیں ادھر نکاہ کیس میں صدا ہے اب عمران خان اگر رہا ہو بھی جاتی ہے اس کیس کے اندر جو کہ اپنے کلائمکس سر بڑھڑا ہے تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے اب دوسرا معاملہ مقصود نسیستوں کا ہے اس کیس کے فیصلے سے بھی بہت کچھ بدل سکتا ہے تبدیل ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ حکومت میں حق میں آتا ہے تو حکومت امپاور ہو جائے گی انہیں دو تہائی ایک سرز مل سکتی ہے اور وہ قانون سازی کر سکیں گے اگر یہ حکومت کی حق میں نہیں آتا تو پھر حکومت قانون سازی کے معاملے مشکلات کا شکار ہو جائے گی آہ مثلا ایک قانون حکومت منظور کرانا چاہتی ہے جس میں جوجوں کی مدت ملاد میں توسیر چاہتی ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا وہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ بخصوص نسیستیں حکومت اور ان کے اتحادیوں کو دے کر امپاور کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے مختلف قسم کے قوانین منظور کرائے جائیں کچھ اہم شخصیات کو ایکسٹینشن دی جائے تو یہ بارال یہ ہیر سینگ ہے اس کے علاوہ ایریک انصاف جو ہے اس کو اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں بس یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا تو ان کو سوائے عددی نمبر میں اضافے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ایک فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کو ایکسٹینشن نہیں مل سکے گی اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جگہ پر جو ان کے آہ بعد جنہوں نے چیف جسٹس بننا وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ابھی ایون اور انہیں بیلنس کہہ لے یا تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ ان کے حق میں فیر پلے کر سکتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تحریک انصاف کو کافی تحفظات ہیں وہ سمجھتے کہ چونکہ ان کے خلاف عمران خان نے ریفرنس بھیجا تھا تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یہ پرسنل ونڈیٹا رکھتے ہیں اور اس طرح جسرہ آج میں چیف کا حوالے سے ان کا خیال یہ کہ ان کو عمران خان نے آہ ڈی جی آئی ایس ای کی عہدے سے ہٹایا تھا تو اس حوالے سے وہ گریونس رکھتے ہیں تو یہ آہ ان کے نزید کی جو جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاید اسی کا ایک رد عمل ہے تب تحریک انصاف کا صرف معاملہ اتنے ہی ہے کہ وہ آہ مخصود نشیست حکومت کو نہ پل پائے تو تحریک انصاف کا معاملہ صرف اتنے ہی ہے کہ مخصود نشیست حکومت کو نہ جائیں اور وہ اپنا عددی نمبر جو ہے بہتر کر لیں اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا اب سبریم کورٹ کے کچھ ججز ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کیس مخصود نشیستوں کا نہیں ہے اصل معاملہ ہے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے اور الیکشنگ مشن نے سبریم کورٹ کے فیصلے کی مس انٹرپرٹیشن کیا ہے غلط اس کو تشریح کیا اور تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا اس کے حوالے سے کچھ ججز جو ہے وہ موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ الیکشنگ مشن کو آہ باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی تسلیم کرے اور بطور پارٹی آہ جو ان کی جو مخصود نشیستیں وہ ان کو واپس کی جائیں تو کچھ اس قسم کا حکم وہ صادر کرنا چاہتے ہیں اور آہ وہ اپنا زین بنا چکے ہیں ان جڑوں کی تدار کتنی ہے یا کتنی نہیں میں نہیں بتا سکتا لیکن جو آہ اداز ذرائع ہے اور جو ٹپنیاں دیتے ہیں جو عدالتی رپورٹر ہیں کورٹ رپورٹر جنہیں کہتے ہیں ان کے خیال میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ شاید کوئی ایسا فیصلہ دے جو کہ آہ بیلنس برقرار رکھے آہ یعنی مخصود نشیستوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں ملے گی وہ حکومت کی جا سکتی ہیں لیکن طریقہ انصاف کو کوئی اور بڑا رلیف اس میں مل سکتا ہے اور تاکہ دونوں پارٹیاں خوش رہیں اب اس کا ایک بیگرونڈ ہے آہ وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو پچھلے دو فیصلے آپ دیکھیں آہ جس میں آم اندہ آباد کا فیصلہ ہے جب الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان ایک بڑا تنازہ تھا تو آہ دونوں کو ساٹھ بڑھا کر انہوں نے مشاورت کرا دی اور کسی کو بھی ناراض نہیں کیا یعنی کسی کے حق میں بھی فیصلہ نہیں دیا اور دونوں کو خوش کر دیا کہ فیصلہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے ایک تاریخ انہوں نے دونوں سے الیکشن کے لے لی اور آٹھ پر بھی دو دور چوبیس کو الیکشن ہو گئے ایک اور معاملہ الیکشن ٹیبینل کا ہے جو کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور آہ الیکشن کمیشن کے ماں بین چلنا تھا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح حل کیا ہے اور یہ واضح فیصلہ نہیں دیا کہ الیکشن ٹیبینل کا قیام جو ہے جو تکر رہی ہیں اس میں ججوں کی وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یا ہائی کورٹ کا کام ہے تو انہوں نے وہاں بھی ان کو مشاورت کے لیے ساتھ بٹھا دیا تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں شاید آہ بیلنس آف ایکٹ کو مدد نظر رکھیں آہ تو بہت سے لوگ پرڈکشنز کر رہے ہیں اس حوالے سے آہ اور وہ سمجھتے یہ کہ آہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جس میں حکومت کو بھی ملے گا اور پی ٹی ای بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے مرے گی اور وہ جج بھی خوش ہو جائیں گے جو آہ خود کو کالے بونڈ کہتے ہیں اور آج کل ان کے حق میں بڑے ڈائیلاغ مار رہے ہیں بڑے آہ یعنی وہ ان کی وقالت کر رہے ہیں ان ججوں کی کا نام لینے میں ویسے ہرچ تو کوئی نہیں ہے لیکن سب کو بتا کہ وہ کون جج ہیں اور آہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی جو آہ منشاہ اور مراد ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے یعنی اتنی مراد پوری ہو جاتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی پارٹی منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ واپس کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی میں آہ یعنی ازمشن کی بنات میں کہہ رہا ہوں میری کو معلومات نہیں ہیں اور آہ ممکن ہے کہ فیصلے میں سب کچھ نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں لیکن آہ ایک اندادہ لگایا جا سکتا ہے اور لوگ خیال یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس قسم کی کوئی صورتحال آہ جو ہے وہ سامنے آئے آہ جس میں دونوں کو تسلی ہو جائے آہ کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور چونکہ جو بڑا ایک ٹارگٹ ہے وہ چیپ جسس کا وہ یہ کہ وہ اپنے ججوں کے درمیان تقسیم پیدا نہ ہونے دیں جو مختلف کیسوں میں نظر آتی ہے تو وہ اس تقسیم کو رکنے کا حال یہی ہے کہ کچھ ان کو مل جائے کچھ ان کو مل جائے یعنی وہ جج بھی سوچے کہ ہم نے بلاخر پی ٹی ای کو کامیاب کرا دیا ہے اور ان کو بطور پارٹی جو ہے ہم نے ان کا نشان سمبل جو ہے واپس کرا دیا ہے یا کم از کم الیکشن کمیشن کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو بارہ لگتا ہی ہے کہ ایسا فیصلہ ہے گا جس سے دونوں کو سلی ہو جائے گی اگے تیرے پاگلے چھی ہے اب آتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب عدالتوں سے تو رلیف لے رہے ہیں اور لے بھی لیں گے ان کے پاس وکلا کی ایک فوجے زفر موج ہے آہ جو مفت میں ان کے کیسے لڑ رہی ہے آہ ان کو جانسہ انہوں نے یہ دیا کہ آپ آہ سیاسی لیڈر ہیں کچھ لوگ کو انہوں الیکشن بھی لڑوا دیا تھا وہ ایم این ایز بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کے وکیل ہیں لیکن وہ دو تین وکیل ہیں آہ جو کہ ایم این اے ہو گئے ہیں کچھ زیادہ تر ہار گئے ہیں لیکن اب بھی وہ امران خان کی جو ہے وہ مفت میں لڑ رہے ہیں تو امران خان کے مقدمات اس لیے جو ہے وہ تیری سے ان کے سماعت بھی ہوتی ہے آہ وکلا بڑے ڈیڈی کیٹیڈ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس جد و جد میں کہ امران خان کی جان عدالتوں سے چھڑائی جائے تو ان کو کہیں نہ کہیں عدالت سے رلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اصل معاملہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو امران خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی آہ وہاں سے کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور پھر پچھلے ایک دو ہفتوں سے وہ اور زیادہ ناراضگی بڑھ گئی ہے جب سے انٹرنیشنلی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کوشش کی گئی ہے لیکن ایک راستہ نکلا ہے اور راستہ ہے درشت گردی کے خلاب آپریشن کے حوالے سے جو حکومت نے اے پی سی بلانی ہے ابھی تک اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی آل پارٹی کانفرس کو یہ سمجھ دیا گیا کہ وہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی بات جو اب پہنچا سکتے ہیں آہ اسی لیے تحریکن صاحب نے فیلحال اپنے رہنماؤں کو بیانبادی سے روک دیا ہے اور آہ مختلف ٹیلیویجن چینل میں شرکت سے بھی روک دیا ٹاک شوز میں آہ کم لوگ جو ہیں وہ بھی پارٹی کی منظوری سے سیلیکٹڈ لوگ آہ ان کے ریکمینڈیشن سے ٹیلیویجن پروریموں میں شرکت کر سکتے ہیں اور بیانبادی کر سکتے ہیں آہ وہ جو دھڑے بادی کا معاملہ تھا وہ امران خان سے بلاقات کے بغیر ہی حل ہو گیا ہے آہ جو مختلف دھڑے آپس میں گتم گتا تھے ان کو بھی خاموش کرا دیا گیا اور بتایا کہ فیلحال جو ہے آپ نے کسی کو بات نہیں کرنی اب لوگ امران خان سے بلاقات کر کے بھی خاموشی سے نکل جاتے ہیں اب یہ نہیں بتاتے کہ امران خان نے ان کو کیا پیغام دیا کیا کہا ورنہ جو امران خان سے ملنے جاتا تھا باہر آ کے میڈیا کو ضرور بتاتا تھا کہ امران خان نے یہ کہا وہ کہا یہ پیغام دیا ہے تو اس کی اپنی بھی ایک فیس ویلیو بن جاتی تھی میڈیا پر نظر آتا تھا اور امران خان کا پیغام بھی وہ پہنچا دیا تھا لیکن اب یہ پولیسی بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی رینما ملاقات کے بعد بات نہیں کرے گا کل علی وین گھنڈا پور نے بھی کوئی ڈیٹھ دو گھنٹے ملاقات کی تھی امران خان سے اس کے بعد وہ خموشی سے نکل گئے میڈیا نے بہت لوکا لیکن انہوں نے بات نہیں کی آج بہت سے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے ایک لمبی فیرنس سے ملاقات کرنے والوں کی جن میں علیوہ خان ان کی بہن بھی ان سے ملی ہیں اس کے علاوہ برسل گوھر ہاں انتظار پنجوتھا نیاد اللہ نیادی سمیر کھوسا عزیز بنداری یہ سب لوگ آج امران سے ملے ہیں اور گھنٹوں کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی امور اور پارٹی کے امور اور عدالتی امور سب میں بات ہوئی ہے لیکن کسی نے بھی میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بیان بازی نہیں کی اب معاملہ صرف یہ کہ عمران خان کے علاوہ جو دیگر امور ہیں یا جو پارٹی کے امور ہیں ان پر یہ بات نہیں کریں گے لیکن باقی سیبلشمنٹ کے بات نہیں کریں گے آہ عدالتی معاملات پہ یہ بات چیت کرنے میں آزاد ہیں آہ یہ کہا گیا کہ اگر مقدمات کے حوالے سے بات ہو تو وہ آپ ضرور کریں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ساری اکر نکل چکی ہے سارے کرو فر جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہے ہیں بڑی انہوں نے ہاتھ پاو مارے اور آہ دباؤ ڈالنے کوشش کی ابھی بھی ان کو امید باقی ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا تو عمران خان کی بلے بلے ہو جائے گی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے بائیڈن کی وہ آہ وہ بھی سمجھتی ہے کسی حد تک اور آہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی اور پہلی بار امریکہ نو مائی کے حوالے سے کل ایک بیان بھی دیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ انہوں نے آہ تشدود کی سیاست کی کس طرح انہوں نے اپوز کیا آہ اس سے پہلے وہ نو مائی کے سوال کو گول کر جائے کرتے تھے تو آہ بائیڈن انتظامیاں بھی سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے آہ گو اب فیصلہ امریکہ کا تو ہو نہیں ہے کہ بائیڈن ہو گا یا ٹرمپ ہو گا لیکن اس فیصلے کا پاکستان پر ابھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا تو طریقہ صاحب کو یقین ہے کہ ٹرمپ جیت گے تو عمران حان کو رلیف مل جائے گا گو کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ یعنی امیل لگائے بیٹھے ہیں لیکن احتیاطا انہوں نے ابھی سے اپنے آپ کو سمیٹھنا شروع کر دی ہے کیونکہ معاملہ بڑے نازک موڑ میں داخل ہو گیا اب نو مئی خان صاحب کے گلے کا بقاعدہ پھندہ بننے جا رہا ہے اور انہیں اس بات کا خطش ہے کہ اب انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو پھر ان کی بچت کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اس سے پہلے معاملہ سویلی نے عدالتوں میں چل رہے تھے تو وہ برابر کنفرنٹریشن کر رہے تھے لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہو چکا ہے اور یہ خان صاحب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اب جو نو مئی کے مقدمات ہیں وہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی عدالتوں نے سماتے شروع کر دی ہیں جلدی عدالت فیصلہ دے دی گی کہ سویلین کے مقدمات ملٹری کوڈ میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں تو وہ اختیاط جو ہے وہ برابر اب انہیں جو ہے نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ کر لینی چاہیے تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں پچھلے دو تین رو سے آپ کو عمران خان یا ان کے جو ان سے لوگ مل رہے ہیں وہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے وہ ملتے بھی ہیں تو گفتگو کیے بغیر روانہ ہو جاتے ہیں اڈیالا جیل میں شاہوہو قریشی کی بھی کئی لوگوں سے ملکات ہوئی ہیں ان کی فیملی پوری وہاں پہنچی تھی کانفرنس روم میں مہرین قریشی گوربانو کبیر قریشی کرنگ قریشی ان کے وکیل یہ سب ملنے گئے تھے اور کیونکہ ان کو کل ہور لائے گیا تھا دو دن پہلے وین کے ذریعے کو ساتھ گھنٹے کا سفر تھا آنے میں اور جانے میں تکرون چورہ گھنٹے ان کو لگے تو ان کی طبیعت کافی خراب بتائی جاتی ہے تو ان کی فیملی انہیں ملنے پہنچی عمران خان نے ایک اور کیس جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ مجھ سے پارٹی کے رہنماوں کو ملنے نہیں دی جاتا اور مشاورت نہیں کرنے دی جاتی ویسے آج عمران خان صاحب نے مشاورتوں کی لیکن کیس انہوں نے دائر کیا ہوا کیس پر اس لیے دائر کرتے ہیں کہ ریکارڈ رہے اور خبر بنتی رہے آہ تو انہوں نے اڈیالا جیل کے انظامی معاملات میں موجود طور پر میجر اور کرنل کی مداخلت اور پارٹی رہنماوں سے بغیر مداخلت ملاقات کی جو درخواست دائر کے رکھی ہے اس میں عدالت نے سیکرٹری دفاع داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب سے جواب مانگا تھا لیکن آہ اسلام اور ہائی کورٹ میں یہ جواب ان تین اداروں کی طرف سے جمع نہیں کرایا گیا تو ان کو اب دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا تو اس سے اندازہ لگائے کہ ادارے آہ جتنے میں نام لیا ہے وہ عمران خان کو کس سر تک سنجیدہ لے رہے ہیں آہ ان کی گہر سنجیدنی کا عالم یہ کہ اگر عمران خان درخواست بھی دائر کرتے تو وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے آہ جنبی وزیستان میں سیکورٹی فورسز میں اور دہشت گردوں میں فائرنگ ہوئی ہے تین جوان اس میں شہید ہوگئے ہیں ان میں سپاہی حصد اللہ محمد صفیان اور زین علی شامل ہیں آہ چوبیس سالہ زین علی بہاول پور چوبیس سالہ زین علی بہاول نگر تیس سالہ حصد اللہ کا تعلق مٹیاری اور اٹھائیس سالہ صفیان کا تعلق جو ہے وہ دیرہ اسمائل خان سے تھا اس سے پہلے یہ آہ جو ہے وہ آہ ایک اور شمالی وزیستان میں جو سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی جس میں آہ ین کیپٹرن محمد اسامہ بن عرشد شہید ہوئے آہ اس میں دو دہشت گردی مارے گئے تھے کیپٹرن اسامہ بن عرشد کا تعلق زلہ راون پرنڈیس سے تھا انہوں نے چوبیس اکتوبر دوہ دار بیس میں پاکستان آرمی میں کمیشن اصل کیا تھا تو ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور یہ آہ پاکستان کے دہشت گردی کے جو واقعات ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ذرائے کہتے ہیں کہ جو کال اضم تنظیمیں ہیں وہ آپریشن کے خوف سے آہ مضاہمت پر امادہ ہے اور آہ ابھی حکومت نے آپریشن شروع نہیں کیا ابھی اس میں کافی مراحل باقی ہیں لیکن دہشت گردوں نے رد عمل دینا شروع کر دیا تو آہ پتہ نہیں حکومت کس بات کا ویڈ کر رہی ہے اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عزمی سے کام آپریشن کرنا ہے تو پھر اس پر آہ جو ہے مزید تاخیر جو ہے وہ مخلق ثابت ہو سکتی ہے آج پرائی میرس نے ایک پریس کورفرز کی اور میں آپ سے مادت کرنا چاہتا ہوں کل میں نے پروڑام میں یہ کہا کہ آہ شاید حکومت جو ہے وہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے حوالے سے جو انہوں نے بجلی قیمت بڑھائی ہے اس کو واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن آج باتا چلا کہ دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارف ان کو تین ماہ کے لیے صرف ریاض دی گئی ہے یعنی جو اجدافہ کیا گیا ہے وہ برقرار ہے لیکن تین ماہ تک یہ وصول نہیں کیا جائے گا آج بڑا ایک دن تھا جس میں حکومت نے پرائی میرس نے بیٹھ کے پریس کورفرز کی اور بتایا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اس میں اربوں روپے کی سبسیڈی لگتی ہے اگر تین مہینے کے لیے عوام کو رلیف دیا جائے تو وہ بھی ہمیں چالیس پچاس ارب میں پڑتی ہے انہوں نے کہا ہم نے سیاست کو دعو پر لگا کر ریاست کو بچایا ہے اگر ریاست کو بچایا نہ ہوتا تو کہاں کی سیاست اور کہاں کا بجٹ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو نہ کسی کو بجٹ کی فکر ہے نہ کسی کو سیاست کی فکر ہے اس وقت تو ریاست کو بچانے کی فکر ہے اور ساتھ ہی یہ فکر ہے کہ موشد کسی حد طریقے سے ٹھیک ہو جائے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے دو ہفتوں میں آہ پاکستان جو اپنے تمام جو ہے وہ آہ مراحل طے کر لے گا اور امید کی جاری ہے کہ اگست میں آہ پاکستان آئی ایم ایف سے تین سال کے لیے کرز کا پروگرام لینے میں کامیہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ لانگ ٹرم ہے ساتھ آٹھ سال کے لیے لیکن آج پرائمیس نے کہا کہ وہ تین سال کے لیے ہم بات کر رہے ہیں آہ لیکن جو وزیر حضان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پانچ ساتھ سال کے لیے آہ کرز لیں گے اور آہ لانگ ٹرم لیں گے تاکہ ہم اسے واپس کرنے میں ہمیں کافی ٹائم مل گئے اس کے لیے بانی ای پی ڈی اے کی اہلیہ بوشہ بی بی کے سابقہ شور حاور مانیکہ نے کہا کہ آپ کو نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی قوم کو وجہ تو بتا دی یعنی حاور مانیکہ عمران خان سے پوچھ رہا ہے یا اپنی اہلیہ سے پوچھ رہا کہ یہ تو بتا دے کہ نکاح کی جلدی کیا تھی تو بھائی اگلے نے وزیرزم بننا تھا اور آپ کی سابقہ بیگم صاحبہ نے اسے لارہ لگا دیا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گے تو پرائیم منسر بنو گے تو مرشدادی کو جو خواب آیا تھا اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے آہ نکاح کر لیا اب خواب مانیکہ جو ہے اس کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ موشہ بی بی جس شخص سے نکاح کرنے جا رہی ہے وہ اس ملک کا وزیرزم بن سکتا ہے تو اب جو ہے وہ خواب مانیکہ جو وہ اس بات پر مطلز ہے کہ خاتون نے جو ہے وہ عدد کی مدد پوری نہیں کی تو لوگ ان سے پوچھتے کہ بھائی پہلے کتے سے تو خواب مانیکہ جو ہے وہ پہلے بھی ادھر تھا لیکن چونکہ مرام خان صاحب چار سال اس ملک کے وزیرزم رہے ہیں تو وزیرزم کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا نا آہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا وہ کسی بھی بیوی کو طلاق دلا کر شادی کر سکتا ہے تو ایک دو نہیں کوئی تین چار پاکستان کے وزیرزم ایسے ہیں جنہوں نے آہ کسی خاتون کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر نکاح کیا یا شادی کی اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں تو عمران خان نے بھی یہی کام کر لیا مگر عمران خان کا مسئلہ شادی نہیں ہے پراد کی شادی کیا تو بیچارہ کافی پریشان ہے تو اسلامباد میں اس نے پریس کافرنس کی وہ پریس کافرنس سارے ٹی وی نے دکھائی اور اس نے کہا کہ میں اپنی صفائی نہیں دے رہا چار سال میرے خاندان کو برا بھلا کہا گیا لیکن انہوں نے اپنی تمام جو آہ نکاح کے حوالے سے باتیں ہیں دوبارہ سے وہ دورائی اور انہوں کہا کہ آج تک آہ اس شخص سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے نکاح کیوں چھپایا مغرب کی مثالیں دیتے ہیں وہاں ایسے معاملے پر استیفہ دے دیتے ہیں تو یہ وہ نئی اسطلاح سامنے لے کر آئے اس سے پہلے انہوں نے درخواست دی تھی کہ جو اسلامباد ہائی کورڈ نے آرڈر دے رکھا کہ اس مقدمے میں جو اپیلوں کا فیصلہ ہے وہ بارہ جولائی تک سنایا جائے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے لیکن جسز میاں گل حسن اورنگ زیب نے انکار کر دیا اور آہ انہوں نے کہا کہ نہیں جو اس سے پہلے فیصلہ آیا تھا کہ ایک ماہ میں اس کیس کی اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو بارہ جولائی تک یہ فیصلہ جو ہے آہ وہ سنایا جائے اب اس لیے میں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ جو ہے اگلے آہ یعنی چوبیس سے بتر گھنٹوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں اور تحریکت صاحب کے جنرل سیکٹری عمر یوب سمیت آہ متعدد افراد کی عبوری زمانتوں میں اسنادہ دہشتگردی عدالت لاہور نے چوبی جولائی تک توسیح کر دی ہے آہ یہ نو مئی جلاو گروہ مقدمات میں عبوری زمانتوں پر تھے تمام ملزمان کی زمانتوں میں چوبیس جولائی تک توسیح کر دی گئی ہے آہ جبکہ عدالت نے اسکری ٹاور کے مقدمے میں تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے ملزمان میں فواج چودری اسد عمر مصرر جمشے چیما اور دیگر نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی ہے آہ اس کیس میں جج اور عمران کی مشیرہ علیمہ خان میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جس میں علیمہ خان نے جج صاحب سے کہا کہ اگر پولیس افسران عدالت میں جھوڑ بولنے تو صدا کیا ہمیں دو دو گھنٹے تفتیش کے لیے بٹھایا جاتا ہے یہاں کر کہتے ہیں کہ ہم شامل تفتیش نے ہوئے اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو ہمیں جیل میں ڈال دیں تو جج صاحب نے کہا ہمارا کام جیل میں ڈالنا نہیں ہمارا کام شواہد دے کر فیصلے کرنا ہے علیمہ خان صاحبہ نے ترکی بہترکی جواب دیا کہ آہ کیا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ اتنی مدد میں تفتیش میں کمل کرنی یعنی تفتیش کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی دور دراز سے لوگ آتے لیکن تفتیش ہی نہیں آتا آہ یا تو تفتیش ہی کہے کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں یا زمانت میں زور کر لیں تو جج نے کہا کہ ایک سال سے آپ زمانتوں میں پیش ہو رہی ہیں آہ کبھی آپ نے اتنا زور نہیں دیا آپ جب بھی آئی ہیں تاریخ لے کر چلی گئی ہیں مگر آج آپ اچانک سے بولنے لگ پڑی ہیں تو علیمہ نے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے یا انسان کی بس ہو جاتی ہے تو کبھی تفتیشی کو آٹ اٹیک ہو جاتا ہے کبھی ہائی کورٹ چلا جاتا ہے تو اس پر جج نے کہا کہ آپ توجہیں کہ تفتیشی افسر پر کتنا پریشر ہوگا ہم ایک دو تاریخوں میں آپ کا فیصلہ کر دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں یا ہمیں جیل میں ڈالیں یا آہ تفتیشی کو جیل میں ڈالیں تو یہ جی صاحب مطالبہ ہے نا کہ انویسٹیگیشن افسر کو جیل میں ڈالو یا مجھے جیل میں ڈالو تو جج صاحب مسکرہ دیئے اور انہوں نے ان کو عبوری زمانتیں دے دی اور کہا کہ ایک دو پیشیو میں آپ کا فیصلہ کر دیں گے اس کے علاوہ سوبری کورٹ نے سابق ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کی ساری جائدہ کے تفصیلات طلب کرتے ہوئے وفاق بلوچسان حکومت اور ایف آئی کو نوٹرز جاری کر دیا ہے فواد چودوی کو بلوچسان ملک جانے کی سلام ورہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے انہیں دو ہفتوں کے لیے یعنی دس سے چوبیس اگز تک کے لیے بلوچسان ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے ایک اور بات جو مخصور نشستوں کے کیس کے حوالے سے ہے اس میں چیف جسر پاکستان نے آج کہا کہ فیصلہ سنانے سے مطلق آپس میں مشاورت کریں گے فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے تو اس پر جو ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ چھے سے برابر ہے چھوٹیوں میں ایک جاجی توڑ لیا گیا ہے جاجی نہ ہوا کوئی آم ہو گیا جو کسی نے توڑ لیا تو یہ انٹیلیکشنل لیول ہے ان یوتھیوں کا تو اب تک کے لیے اتنی آپس ملکات ہوتے گلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھی